فَبِئَنِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَلِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے انڈا پاک ہم سب کی روزی میں رکس میں عمر میں صحت میں برکتیں عطا فرمائے ہم سب کے دسترخانوں کو ہمیشہ ایسے ہی کشادہ رکھیں الہی آمین السلام علیکم میں ہوں کرن فاطمہ آپ کو آپ کے اپنے ہی چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں آج ہم بنائیں گے الٹے پلٹے کا بہت ہی ٹیسٹی سا سالن یہ بہت ہی ٹیلیشیس سے بن کے تیار ہوتا ہے ایک دفعہ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو آئیے دیکھ لیتے ہیں ہم یہ الٹے پلٹے کا سالن کس طرح سے بنائیں گے یہاں دیکھیں میں نے تقریباً ایک کپ بیسن دیا ہے ساتھی ہم کچھ مسالے ہیں وہ بھی شامل کریں گے تو نمک حسبے سائی کا حسبے ضرورت ہے ون ٹیبل سپون ڈال میج پاورڈر ون ٹی سپون ڈیرہ پاورڈر ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر دو چھوٹکی اجوائن ہیں ون ٹی سپون چاٹ مسالہ پاورڈر ہاف ٹی سپون کرم مسالہ پاورڈر اب یہ سارے پاورڈر مسالے ہم بیسن میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بیسن میں پانی بہت اعتیاض سے شامل کیجئے گا بہت زیادہ اس کا بیٹر جو ہے پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ گاڑا ہونا چاہیے تو بس اس طرح سے ہم تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرتے ہوئے اسے مکس کریں گے اور اس طرح سے دیکھیں ہم گھول بنا کے تیار کر لیں گے اب ہم اسے رکھ دیتے ہیں سائٹ میں یہاں ہم نے کچھ پاورڈر مسالے لیے ہیں جس میں ہم نے نمک ہسپے زائقہ ہسپے ضرورت ہے 2 ٹیبل سپون لال میج پاورڈر 2 ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر 1 ٹی سپون ہلدی پاورڈر 2 ٹیبل سپون لسن ادرک کا پیسٹ ہے نمک بہت احتیاط سے آپ پھل سالن میں شامل کیجئے گا کیونکہ ہم نے جو بیزن کا گھول بنایا تھا اس میں بھی نمک کو شامل کیا تھا تھوڑے سے پانی کی مدد سے ہم اس کا بھی یہ گھول بنا کے سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اور اس طرح سے مسالوں کا گھول بنانے سے مسالے ہمارے بہت اچھے پھولے پھولے ہو جائیں گے اب یہاں دیکھیں اس طرح سے گھول بنا کے میں اسے سائٹ میں رکھ دوں گی اب ہم یہاں لیں گے ایک داوہ تھوڑے سے آئل کی مدد سے ہم اسے گریز کریں گے اب جو ہم نے بیزن کا گھول بنایا تھا میں یہاں پہ اسی چمچ کی مدد سے تین چمچے میں اس میں بیزن کا جو گھولے یہ ڈالوں گی اب یہاں ہم گھول گھوماتے ہوئے ہلکی آنچ پہ بیزن کو پکائیں گے تاکہ بیزن ہمارا کچھا نہ رہے تقریباً ڈیڑھ منٹ ہم اسے ایسے ہی پکائیں گے ہلکی آنچ پہ اب یہاں دیکھیں بیزن ہمارا پک چکا ہے تو میں اس کو اس طرح پلٹتے ہوئے سیکھ لوں گی اچھی طرح سے ہر طرف سے اور بس اسی طرح سے میں سارے ہی بیزن کو اسی طرح سے الٹے پلٹے بنا کے تیار کر لوں گی تو یہاں دیکھیں اگر آپ کو آئل کی ضرورت لگتی ہے تو پھر آپ سائٹ میں آئل کو ڈالتے ہوئے اور اس طرح سے سیکھ لیجئے اب میں دوبارہ سے اسی طرح سے بیٹر لوں گی اور تھوڑا تین چمچے میں بیٹر کو تبے پہ ڈال کے گھول کھوماتے ہوئے پکاؤں گی تقریباً ڈیڑھ سے دو منٹ ہلکی آنچ پہ اور اس سے پہلے ہم تبے کو گریز کریں گے اور گریز کرنے کے بعد ہم تین چمچے بیٹر لیں گے اور اس طرح سے گھول کھوماتے ہوئے ہم بیٹر کو پھیلا لیں گے ڈیڑھ سے دو منٹ ہم ہلکی آنچ پہ پکائیں گے تاکہ بیسن ہمارا اچھی طرح سے پک جائے کچھا نہ رہے اب یہاں دیکھیں بیسن ہمارا اچھی طرح سے پک گیا ہے سائٹوں میں ہم اس طرح سے آئل کو ڈالیں گے اور بس اس طرح سے ہم الٹے پلٹے کو سیکھ لیں گے اب یہاں ہمارے سارے الٹے پلٹے بن کے تیار ہو چکے ہیں اب یہاں ہم بنائیں گے اس کا مسالہ تو میں نے یہاں پہ لیا ہے تقریباً ایک کپ آئل آئل گرم ہو گیا ہے تو ہم اس میں شامل کریں گے سابود گرم مسالہ جس میں سے میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون سابود سیرہ ایک پورمے کا پھولے چار ہم نے لونگے لی ہیں دس ہم نے آٹھ سے دس ہم نے کالی مرچے لی ہیں ایک ٹکڑا ہم نے لیا ہے دالچینی کا جو کہ دو انچ کے برابر ہے چار ہم نے چھوٹی الائچیاں لی ہیں آٹھ سے دس پتے ہم نے لیا ہیں کڑی پتے کے اور اس طرح سے آئل گرم ہو جانے کے پاتھ یہ ہم یہ سارا مسالہ جو ہے آئل میں ڈال دیں گے اور اس کو ہم کڑکڑا لیں گے میں یہاں پہ سرسو کا تیر لے رہی ہوں آپ چاہیں تو ریفائنڈ آئل میں بھی بنا سکتے ہیں دو تیز پتے ہیں یہ بھی ڈال دیں گے اب ساتھی جو ہم نے مسالوں کا گھول بنا کے رکھا تھا یہ بھی ڈال دیں گے ایک میڈیم سائز کی پیاسے یہ بھی ہم ڈال دیں گے پسی ہوئی اور بس مسالے کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اور اتنا بھونیں گے جب تک آئل سیپریٹ نہیں ہو جاتا جب تک ہم بھونیں گے اب یہاں دیکھیں آئل جو ہے سیپریٹ ہونے لگا ہے تو میں دوبارہ سے اس میں ایک کپ دہی ہے یہ ڈال دوں گی اور دہی ڈال کے بھی ہم اچھی طرح سے مسالے کی بھونائی کریں گے اب یہاں دیکھیں مسالہ ہمارا بہت اچھی طرح سے بھون گیا ہے آئل بھی تقریبا سیپریٹ ہو گیا ہے تو جو اس کی تری ہے میں ایک الگ برطن میں نکال دوں گی اور اب میں اس میں شوربے کے لیے پانی ہے وہ ڈال دوں گی یہاں دیکھیں الٹے پلٹوں کی ہم اس طرح سے کٹنگ کریں گے جتنے بڑے آپ کو سائز کے الٹے پلٹے رکھنے ہیں آپ اسی لحاظ سے اس کی کٹنگ کر لیجئے یہاں دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کی کٹنگ کر لی ہے اب یہاں مسالہ ہمارا اچھی طرح سے بھون گیا ہے تو میں آئل جو ہے وہ الگ کر لوں گی اب ہم اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون کسوری میتی اس سے بہت اچھا ٹیسٹ اور فلیور آتا ہے اب یہاں پہ ہم ڈالیں گے شوربے کے لیے پانی تو جتنا شوربہ آپ پسند کرتے ہیں آپ اسی لحاظ سے اس میں پانی کو شامل کر سکتے ہیں میں یہاں پہ تقریباً دو کپ پانی ہیں ہی شامل کروں گی اور اسے میں کور کر کے پہلے تیز آج پہ پکاؤں گی اس کے بعد میں آج کو ہلکا کر دوں گی اور ہلکی آج پہ میں اسے دس منٹ پکاؤں گی تاکہ سارے مسالے پانی کے ساتھ اچھی طرح سے پک جائیں اور آپس میں یک جان ہو جائیں اب یہاں دیکھیں دس منٹ ہمارے ہو گئے ہیں پکتے ہوئے شوربے کو تو جو یہ ہم نے الٹے پلٹے بنائے تھے یہ ہم ڈال دیں گے اب یہاں ہم سارے الٹے پلٹے ڈال کے تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ پکائیں گے تیز آج پہ اور اس کے بعد ہم چولے کو برن کر دیں گے آخر میں ہم ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر اور جو ہم نے اس کا تیرہ نکالا تھا یہ بھی ہم ڈال دیں گے سارے روگن کو ہم اس طرح سے ڈال دیں گے اس کے اوپر تو اس طرح سے ہو جائے گا ہمارا بہت ہی ٹیسٹی سا الٹے پلٹوں کا سالت بن کے تیار یہ بہت ہی ڈیلیشیس بن کے تیار ہوتا ہے آپ یقین کیجئے جب آپ بنائیں گے تو آپ کے گھر والے پہچان نہیں پائیں گے ویڈیو کو واش کرنے کا بہت شکریہ اگر آپ چینل پہ پہلی دفعہ ویسٹ کر رہے ہیں تو پلیس ویڈیو دیکھ کر ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لازمی بیل آئیکن فریز کیجئے گا جس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو بروقت دیکھنے کیلئے ملے اور یہ بالکل فری ہے فرنڈز این فیملی میں لازمی شیئر کیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت ساتھ خیال رکھئے گا اجازت دیجئے کرن فاطمہ کو اللہ حافظ